ہمارے عرف میں بعض لوگ اپنے گھروں میں دفاتر میں آفس میں گاڑیوں میں بزرگوں کی تصویریں لٹکا دیتے ہیں شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشن میں بالکل ناجائز ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مولا کنات کی تصویر لٹکائی ہوئی ہے ان سے سوال ہے کہ اس وقت ان میں سے کون سا کیمرہ مین تھا جسے نے مولا کنات کی تصویر کھینچ کے ان تک پہنچائی ہے وہ کون سی حدیث کی سنت بتا رہی ہے میں محاذ اللہ اگر نہیں تو پھر سوال ہے بنانے والوں سے فروخت کرنے والوں سے خریدنے والوں سے اور لگانے والوں سے کہ اگر کوئی یہودی لابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کی تصویر بناتا ہے تو تم اپنے ملک میں مسلمانوں کی دکانیں جلا ڈالتے ہو گاڑیوں کے شیشے ٹول ڈالتے ہو جی گستاخی ہو گئی ہے تو تم گستاخی جس چیز کو سمجھ رہے ہو کافروں کے حق میں اگر وہی بندہ مولا کنات کی تصویر بناتا ہے مان لیا ہے آقا کریم کی اور بات ہے لیکن مولا کرایت کی بھی تو اللہ نے ایک شان رکھی ہے تو کیا یہ ان کی توہین نہیں ہے غوثے پاکی تصویریں تم بزاروں میں بناتے ہو لٹکاتے ہو اور خریدتے ہو بیچتے ہو یہ غوثے آزم کی توہین نہیں ہے فلاں فلاں بزرگ کی تو خدارہ کام وہ کریں جو اسلام کے مطابق اور تیسری بات اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ جس جگہ آپ نے یہ تصویر لگائی ہے رحمت کے فریشتے بھی نہیں آئیں گے اور آپ نے اسے کہا اگر نماز پڑھی اور آپ کو وہاں سے یہ تصویر نظر آ رہی ہے آپ کی نماز بھی مقروع تحریمی واجب علیہ آدھا ہو جائے گی تو دلائل کی روشنی میں آپ کسی بزرگ کی تصویر نہ خرید سکتے ہیں نہ بھیج سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں نہ لگا سکتے ہیں لگا سکتا ہیں لگا سکتے ہیں س نماز کے مار مزی چی میں